قلعہ دیدار سنگھ میں پیغام لے کر آیا ہے کہ اپنے اندر یہ غیرت پیدا کر لو سنے آجے تیانل میں کنے بچے بیٹھے جے میں لپس کمانگا پلے بن لو الحیاء امیل ایمان حیاء ایمان دائی سائے جدے کل حیاء نہیں قلعہ جی قلعہ نا جی چندے قلعے تو آنے والے بائی جمیل اور جتنے بیٹھے یہ لپس سنیے دیان سے نا جی سن لو بڑے پیار نل انہ سالاتہ تنہاو حنیل بخش آئی وال ملکر نمات بے حیائی تے برے کماتو روک دیئے لفظے بڑے قیمتی نے آ تیرے سامنے رکھ دے ماناو اللہ جاندائیں خدا کے لیے اپنے اپنے من سب کو سمجھو اپنے اپنے کردار نو سمجھو اپنی اپنی سوچ نو سمجھو عرض کردہ لفظ سنوالے نے میں لفظ کا مانگاؤ امام زین اولاب دین بیٹھے نی دو کربلا دیتاس محرم دی راتے امام زین اولاب دین بیٹھے نی دو کربلا دیتاس محرم دی راتے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جے او دیان رہ جے او دیشان رہ جے لٹی جائے امام زین اولاب دین بیٹھے نی دو کربلا دیتاس محرم دی راتے امام زین اولاب دین بیٹھے نی دو کربلا دیتاس محرم دی راتے اگلے Kashب بیٹھے نی دو کربلا دین چنی دو کربلا دین بیٹھے نی دو کربلا دن ا charger hmm ؟ اگر آگیا ہے خیمام زین اللہ بے دیلان دے پوپی رون دی کیا میں میں پتر آباد تیری کل کی کراو زیرا لفظ دردوالا ہے عرض کرتا پی آوے پوپی رون دی کیا میں عرض کرنا چاہ رہاں میں مسلمانوں جملہ کما دردوالا ہے زرا پلے بڑھنیاں گے ویڑھو دنیاں چھے کچھا رنگی لالاری والا ہے تے لیندہ چڑ دو ریندہ پکا رنگی محمد والا ہے وہ جڑا چڑیا پیری نہ لیندہ جلنا تے کملی والے دہ رنگ چڑے آو بیلال کولیا تے لیٹیا نہیں لتھاو صدیق ڈنگ کھا دے نہیں لتھاو حسین کربلا دی تپ دی رہتے لیٹے آو سید نمازلی چھٹی حسین دی پین فاتما حسین دی پین زینب حسین دی پین زینب ویڑا سرے حسین نیزے تے ٹنگیا ویکھے آو زہرہ دا تو د پین مالی مدینے مالے دی دو تری بابے لی دا با گجر دا ویکھے آو خمی پاتما دا گلشن کٹ دا ویکھے آو پتر کٹ دے ویکھے پتی جے کٹ دے ویکھے جوان بیر دی لاش کوڑیاں دیاں سمہ تھلے روڑ دیوے کی سرے حسین نیزے تے چڑھیا ویکھے آو سید تی تینے پردوں نہیں چھڑے آو دس مہرم دی راہ دے امام زین العابدین کہنے ہسین ابن علی خیمے چھدہ کلوے میری بین جی بھائی جانو کموے ہندی یہ بھائی جانو کموے حرمایا میری بین ایک بات کراں ذرا مانوگے سرا لپس سنوالا ہے ایک بات کراں مانوگے کہ دی ویرا تیریاں مان کے تے پترے بچڑے کو آ دیتے ہیں تے حکم کر سنے ہیں جے لفظ اللہ دی قدمے پینو تھپڑنا ماریا کرو گالنا کڑیا کرو میں پانچ گاز سور دھما تے سانڈ کرنا ہے تے زندگی چے دینا ہے پینا ہو جے جڑیاں پانچ گاز نہیں ٹھارا گاز لے کے آن دیاں کفن لے کے آن دیاں تیرے مرن تو بعد بھی کہ تُو گالا کرنا ہے نا پھرہ لپس سنے آجے اور سنو میرے بچوں یہ پرفیل پچھلے لگاتے ہیں لڑکیوں کی اور اپنی بیٹیوں کو ٹک ٹاک کی آڈی بنا کر دیتے ہو اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد عربی کے حلام ہیں ہمارا دین حیاء ہے صحیح بخاری میں لکھا ہے جس کے پاس حیاء نہیں اس کے پاس دین محمد نہیں ہو سکتا وہ جدر مرضی دفعہ آجائے اس کی اسلام کی کوئی ضرورت نہیں گئے آج کتنے مسلمان جل کے پاس حیاء ہے کراندے کار وگڑے پہنے کدھی ڈرامے کرنچ وہاندے تین میرے پاس تم ہو کدھی ڈرامے وہاندے پریزاد یہ پریزاد بھی ڈراما عجیب نکلا ہے یہ پاکستان کی عوام اپنے بچوں کو اب ڈرامے کے ذریعے سکھائے گی یہ ڈرامے تم نے نکالے کبھی کہتے ہو ارتگل کبھی کہتے ہیں میرے پاس تم ہو کبھی یہ ڈراما پریزاد نکلا ہے کہ وہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی وہ غریب تھا عشق میں نکام ہوا پھر امیر ہوا پھر اسی لڑکی کے گھر میں چائے پیتا ہے بیٹھتا ہے بغیر تو تم یہ بغیر تھی کس کو سکھا رہے ہو کہ جس کا نکال کا رشتہ نہ ہو اس کو گھر میں بھی بٹھا سکتے ہیں اپنی جوان بیٹی کو اس کے ساتھ گھر میں بھی بٹھا سکتے ہیں اس کو آفیس سے اپنے گھر بھی بٹھا سکتے ہیں یہ شرم ٹوب مرنے کا مقام ہے جس نبی کا تم نے کلمہ پڑا ہے وہ نبی تو کہتا ہے کہ میری بیٹی تو غیر مہرم کے ساتھ عمرہ بھی نہیں کر سکتی حج بھی نہیں کر سکتی اسلام کی بیٹی تو غیر مہرم کے ساتھ عمرہ کر سکتی نہیں کر سکتی مگر یہ جو ہمارے عمرہ کرانے والے ہیں یہ بھی اپنے پیسے کے چکر میں کاغزوں میں رشتہ بنا کر بیج دیتے ہیں بولو یہ فرادی ہو رہی ایک نہیں ہو رہی اونچی بولو رشتہ بنا دیتے ہیں کاغزوں میں یہ فلانکی ہے یہ فلانکی یہ فلانکی ہے یہ ماسی لگتی ہے یہ چچی لگتی ہے یہ پیکج والی چچی ہے جو اکیس دن کی چچی ہے پیکج والی چچی ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ آخری باتیں سنیں اپنے دل میں جگہ دیں ان کو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جتے ہوئے ایک کملہ سنو سمجھا ہوئے بیڑا یہ پریزات جو ڈراما نکلا ہے وہ جب امیر ہوتا ہے تو پھر وہی لڑکی اس کو پیار کرنے لگ پڑتی ہے آج کتنے بات ہاں میں خود اپنے سن لے میرے پاس تم ڈرامے کا میں نے رد کیا جو بات میں دیکھتا ہوں اس میں میں نے کہا کہ یہ نکاح جو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ عشق میں نکاح ہو سکتا ہے اور کوٹ میرج نکاح ہو سکتا ہے اس کا بھی میں نے رد پیش کیا تھا اور دس لکھ لوگوں نے ایک رات میں وہ دیکھا تھا میرا قلب اور میں یہ جتنے لوگ سن لے ایک فلم میں انہوں نے گانا بولا تھا خدا سبینا جو ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم یہ سب سے پہلے ناصر مدنی نے اس کا رد کیا تھا کہ یہ کفریہ کلمہ ہے اللہ جس کو توڑ دے کوئی جوڑ نہیں سکتا جس کو جوڑ دے کوئی جوڑ نہیں سکتا یہ فلم و ڈراما میں تمہارا ایمان لٹا جا رہا ہے اور تم اپنے بچوں کو یہ دکھا رہے شکتی مان ڈوری مان یہ تمہارے بربادی کے دن آ چکے ہیں تم نے ڈراما سے سیکھنا شروع کر دیا ہے یہ پریزار ڈراما اس سے بچو یہ لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کر رہا ہے کہ غیر میرم کے ساتھ بیٹھ کر چائیں پیئے غیر میرم کے ساتھ بیٹھ کر کپ شپ لگائیں یہ کدھر کی بات ہے یہ شریعت نہیں جازت دیتی ایسے کاموں کی کہ نکاہ کے بغیر تم بات نہیں کر سکتے اے لڑکے جنہیں نے اے نکاہ تو پہلا مبیلات جنہیں تین تین کہیں تے اے جی وہ ان کی ایڈجیسٹمنٹ ہو جاتی ہے ایڈجیسٹمنٹ تے نکاہ پڑھ کے نہیں ہو سکتی ایڈجیسٹمنٹ اے جیو پہلوں گلہ تاد کرائی دیا ایڈجیسٹمنٹ ہو جائے شرم آنی چاہیے جنہیں منڈے ویہا تو پہلا گلہ کر دینے میرے کل کہی ہے انہیں مولوی جی میرا بڑی نگلہ کرنے جی نہیں کر دا میں کہنے جادو کر دیتا ہے اے نہیں ویسے جی نہیں کر دا میں پہلوں کرنا ہاں کہنا کرنا میں تو پہلوں گیا ہے جڑی یا بات چک کرنے ہے تو پہلوں کر لیا نہیں پہلوں کر دینے ساڑے وڈے داستے نیا بابا جی دی عمر کنیت آیا تیری عمر کنیت ستر سال انہوں پچھنا جیڑی گلی چے مانگنی ہو جانی منگیتر دا پینڈنا لنگنا پینڈنا لنگنا میری منگیتر دا پینڈے تو ہون منگیتر دیا چاہت پاکے شاپنگ کرنے جان دیں کچھے جان دیں یہ کدھر کا اسلام ہے صرف ہم نے اسلام مانا مطلب کا اپنے مان کو خوش کرنے والا اسلام مانا ہم نے اپنی مرضی کا اسلام مانا ہے محمد عربی کی مرضی کا اسلام نہیں مانا اگر حضور کی مرضی کا اسلام مانتے آج یہ امت کا تماشا نہ لگتا ہم نے تو مانا ہی نہیں یہ آخری بات ہے جو میں کنو پلے پان لو کتنے مسلمان بیٹھے اپنے دلانچے نو جگان دھو ربائے کی نیری پول گئی ہے تیری خلق تا تینو پول گئی ہے میں ڈرامیاں پیچھے ویکھیئے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے جنہاں نے خیبر فتح کی تاؤ آج کلیاں بزاراں چیستان رول گئیاں جنہاں کافراندیاں استاندیاں پاستا کی تیاں آج کھو دے نا کمان دے اندر لگ گئے خدا کے لیے ڈراؤ یہ آخری باتیں نو پلے بن کے لے جاؤنا اللہ تیری میری آدھری کو بھول پروائے یہ گہر مہرم جب سامنے آئے اور شریعت کے کہن دیئے کالا ماں خطو گماں جناب سنابے انہاں جتے موسا سامنے کھڑے نے جوان دولر کیاں نکا پوش پردہ کی تاپور کا پایا ہے سنادیاں بکریاں پکیاں تسیاں نے دیکھیا کیے انہاں ظالمانے پانی بنا کر دیتا ہو پانی روڑ دیتا پتھر کمیں ترہ دا ہو دیکھلے پکھے پیاسے نبی نے کی کیا ہو سنادیاں نے کہا لاؤ ماں خطو گماں